سوال نمبر ایک سب سے پہلے کونسی سورہ مکمل طور پر نازل ہوئی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. سورہ فاتحہ ب. سورہ یاسین س. سورہ مجمل د. سورہ فلک آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. سب سے پہلے سورہ فاتحہ مکمل طور پر نازل ہوئی تھی سوال نمبر دو اللہ تبرک و تعالیٰ نے کس قتل کو جائز بتایا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. جنگ میں ب. گصے میں س. دسمنی میں د. کساس میں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د. کساس میں کیا گیا قتل جائز ہے سوال نمبر تین کیا میت کو رات میں دفنے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. کر سکتے ہیں ب. نہیں کر سکتے س. حرام ہے د. مکروہ ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د. میت کو رات میں بھی دفنے کیا جا سکتا ہے سوال نمبر چار لفظ ازان کے کیا مائنے ہیں؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. کامیابی کا راستہ ب. جنت کی پکار س. نماز کی فکر د. سنائی جانے والی بات آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د. لفظ ازان کے مائنے ہیں سنائی جانے والی بات سوال نمبر پانچ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک کونسا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. قویت ب. دبائی س. انڈونیشیا د. ایران آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے سوال نمبر چھے دس محرم کے دن کس قوم کو عذاب سے نزات ملی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. قوم آد ب. قوم سمود س. قوم لوت د. قوم موسیٰ علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د. دس محرم کے دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نزات ملی تھی؟ سوال نمبر سات مسلم بن عزبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں سہید ہوئے تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. جنگِ کھیبر ب. جنگِ احود س. جنگِ کربلا د. جنگِ یماما آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی مسلم بن عزبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگِ کربلا میں سہید ہوئے تھے؟ سوال نمبر آٹھ ازان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ آتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. پانچ مرتبہ ب. چھے مرتبہ س. سات مرتبہ د. آٹھ مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب ازان میں اللہ اکبر چھے مرتبہ آتا ہے سوال نمبر نو پہلی جمعہ کی نماز میں کتنے نمازی تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. سترہ ب. چونتیس س. چالس ڈ. ستر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی پہلی جمعہ کی نماز میں چالس نمازی تھے؟ سوال نمبر دس قرآن مجید میں بسم اللہ کتنے مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. سترہ مرتبہ ب. چالس مرتبہ س. ستر مرتبہ ڈ. ایک سو چودہ مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈ. قرآن مجید میں بسم اللہ ایک سو چودہ مرتبہ آیا ہے سوال نمبر گیارہ کونسا جانور سیطان کے تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. کبوتر ب. کتہ س. گدھا ڈ. خرگوز آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی کتہ شیطان کے تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدا ہے سوال نمبر بارہ میدانے محشر میں انسان سے کتنے سوال ہوں گے آپ کے اپسن ہیں یہ ا. تین ب. پانچ س. 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 د. دس آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی میدانے محشر میں انسان سے پانچ سوال ہوں گے سوال نمبر تہرہ بنی اسرائیل نے گائیں کے بچھڑے کی پوجہ کتنے دنوں تک کی آپ کے اپسن ہیں یہ ا. سات دن ب. پندرہ دن س. چالیس دن د. ستر دن آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے س. بنی اسرائیل نے گائیں کے بچھڑے کی پوجہ چالیس دنوں تک کی حضرت آدم علیہ السلام پر کتنے صحیحیں نازل ہوئے آپ کے اپسن ہیں یہ ا. دس ب. بیس س. تیس ڈ. چالیس آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. حضرت آدم علیہ السلام پر دس صحیحیں نازل ہوئے صحیحیں چھوٹی آسمانی کتابوں کو کہتے ہیں لوہے محفوظ کس چیز کا بنا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ ا. سونے کا ب. چاندی کا س. لوہے کا د. موتی کا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈ. لوہے محفوظ نورانی موتیوں کا بنا ہوا ہے آپ کیا چھت پر نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیں چھت پر نماز آپ علیہ السلام کی ارشاد ہے کہ عورت کی وہ نماز جو اندر والے کمرے میں ہو گھر کے میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں وہ ثواب میں زیادہ ہے اس نماز کے مقابلے جو اس کمرے سے تھوڑا سا باہر جا کے ہو تو گھر کے اندر جو سب سے اندر کمرہ ہے اس میں نماز پڑھی جائے اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے پھر گھر کے باہر کے کمرے میں پڑھی جائے تو ثواب تھوڑا کم ملتا ہے آنگن میں پڑھی جائے تو ثواب اور کم ملتا ہے چھت پر پڑھی جائے تو اور کم ملتا ہے کیونکہ جتنے پردے میں نماز پڑھی جائے گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا تو چھت پر نماز پڑھنا جائز ہے جیسے سردی پڑھ رہی ہے بہت زیادہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آپ کی چھت میں چاہر دیواری ہے اور بے پردگی نہیں ہو سکتی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بے پردگی اگر نہیں ہوگی تو آپ چھت پر بھی نماز پڑھ سکتی ہیں آنگن میں بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن چھت کی دیواریں پوری نہیں ہیں آپ نماز پڑھیں گی تو کئی لوگوں کی نظر آپ پر پڑھیں گی تو پھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی فیما نام رکھنا کیسا ہے فیما نام تمہیں پہلی بار سنے صحیح سے لکھے آپ